موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ کیا عورت بھی ولیہ ہو سکتی ہے اور ساتھ انہوں نے کچھ ریزنز بھی آگے بیان کیے ہیں تو ان کو بھی اڈریس کرتے ہیں ایک عام تھوٹ پروسس ہے کہ ہم شادی شدہ ہیں شوہر کے کام گھر کے کام پھر آگے بچے ہیں بچوں کی دیکھ ریکھ تو سارا دن تو پھر ہمارا کیوں ہی نکل جاتا ہے ایک عام آدمی کی طرح تو ہم ولایت کے درجے پر کیسے پہنچیں گے دیکھیں ولایت کے لیے یہ کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے کہ آپ چلے کاٹیں بہت ریاضتیں ہوں بہت معاملات ہوں ولی کا مطلب کیا ہے ولی کا مطلب ہے اللہ کا دوست اور ولایت خاصہ بھی اور ولایت عامہ بھی ہے ولایت عامہ یعنی عام ولایت ولایت خاصہ یعنی خاص ولایت ایمان لانے کی وجہ سے آپ ولایت عامہ میں تو داخل ہو گئی ہیں اور ولایت خاصہ کے لیے آپ نے اس محبت کو پختہ کرنا ہے آپ کی ہر ایک عمل شوہر کی خدمت گھر کا کھانا بنانا گھر کا خیال رکھنا اپنی عصت و عصمت کی حفاظت کرنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بچوں کی تربیت بچوں کی تعلیم بچوں کا خیال سسرال میں آپ رہ رہی ہیں تو بڑے بڑے جو گھر میں موجود ہیں ان کا خیال یہ ساری چیزیں آپ کیلئے عبادت ہے یہ اگر آپ اس میں اخلاص فیدہ کریں اور اسی کو بقوبی انجام دیں تو ہر لمحہ آپ عبادت میں ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ ان تمام احکامات کو پکڑ رہی ہیں اس نیت سے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے تو رب کی حکم پر چلنا یہ ولایت ہے اور اگر اس میں آپ کو وقت اجازت دیتا ہے تو پھر آپ عبادت بھی کریں ذکر بھی کریں نوافل بھی پڑھیں لیکن جو کام کریں رب کے لیے کریں اس کی رضا کے لیے کریں یہ تمام معاملات زندگی کے ساتھ چلتے ہیں اسلام نے کبھی بھی رہبانیت نہیں سکھائی کسی کو نہیں سکھائی نہ ہمارے پاس ننز ہوتی ہیں نہ ہمارے پاس ایسے پریسٹ ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرتے اسلام نے رہبانیت سکھائی نہیں کہ دنیا جہان کو چھوڑ دو اور پھر رب کو تلاش کرو وہ تو زہدانیت سکھاتا ہے کہ زاہد بنو کہ رہو دنیا میں کام دنیا کے سارے کرو پر تمہارا دل تمہارے رب کے حضور حاضر ہو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی ایسے کام نہ کرو جس سے رب ناراض ہو اور ہر وہ کام کرو جس سے رب راضی ہو بس یہی مومن کے زندگی ہے اسی میں اللہ تعالی ولایت عطا فرماتا ہے بہت لوگ ہیں اس دنیا میں جو مختلف مراحل پر مختلف مراتب پر فائز ہیں اللہ کے فضل سے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کے دامن کو اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور ان ولایت کے مراتب پتے کریں اور اپنے رب کا قرب حاصل کریں اور نفس مطمئنہ بنیں وہ ہم سے راضی ہو ہم اس سے راضی ہوں اور بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے جنت الفردوس عطا فرمائے اور اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں